ہم سر پہ کفر بانے میدان میں نکلے ہیں قادل کے عیوانوں کو ہم ڈھانے نکلے ہیں سالم و جواب دو خون کا حساب دو سالم و جواب دو خون کا حساب دو نہیں تو ہوگا اپتو مادم مست کلندر اپوزیشن حکومت کے خلاف فیصلہ کن مارکے کے لیے تیار لاہور میں اپوزیشن جماعتوں کا جلسہ آج ہوگا آسی زرداری تاہر قادری کپتان پرویز الہی علامہ ناصر عباس مصطفیٰ قبال کتاب کریں گے کارکون جلسہ گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہر طرف پارٹی پر چم اعتجاجی بینرز اویسا ماروڑ سے ٹرافک کو دوسرے راستوں پر بھیجا جا رہا ہے سیکیورٹی کے سرکت ان سمات پاکستان عوامی تحریک کے ماروڑ پر جلسے کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا اعتجاج منتخب حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے وقیل ایک اے دوگر کے دلائل جو نواز فریف کر رہے ہیں اس کو کیا کہا جائے عدالت کا استفسار پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کراچی سے لاہور پہنچ گئے میڈیا سگفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ملک کا سسٹم تباہ ہو چکا ہے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کیا خاموش نہیں رہیں گے ملزمان کے ساتھ کھڑے ہیں عوام مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ چوروں لٹے اور رہوں ڈاکوں کے خلاف اعتجاج کا آج پہلا دن ہے جب تک یہ قانون کی گرفت میں نہیں ہوں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے اپوزیشن جماعتوں کے اعتجاج میں شرکت کے لیے چیرمین تحریک انصاف امران خان شام چار وجہ کے بعد لاہور پہنچیں گے امران خان نے پارٹی کی مرکزی قیادت کو اعتجاج میں شرکت کی ہدایت کر دی امران خان کی واپسی کا فیصلہ تحلق قادری کے اعلان پر منحصر ہوگا لاہور میں اپوزیشن جماعتوں کے جلسے کی کاروائی براہ راست حکومت پنجاب دیکھنے کے علاوہ ریکارڈ بھی کرے گی چار کنٹرل رومز کے علاوہ سیف سٹی پروجیکٹ کے کیامروں سے استفادہ کیا جائے گا محکمہ داخلہ کے کنٹرل رومز سے معاملات کی لمحہ بلما ریپورٹ صبح وزیر قانون اور احوان وزیر آلہ تک جائے گی یہ جو ایک ابحام تھا کہ دو کنٹینر آئیں گے تین کنٹینر آئیں گے دو یا تین الگ الگ سٹیج لگیں گے وہ ختم ہو گیا ہے اس ایمبیگویٹی کو ختم کر دیا ہے ایبسولیوٹ کلیریٹی سے کہہ دیا ہے کہ ایک ہی سٹیج ہوگا ایک ہی جگہ سے سب کا خطاب حکومت مخالب احتجاد طاہر القادری اور آسیب علی زرداری کی مشاورت ملاقات میں اگلے لاحے عمل پر بھی غور عوامی تحریک کے سربراہ کہتے ہیں کہ احتجاد کا پروگرام ایک دن ہے لیکن اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے آج ایک کنٹینر ایک ہی سٹیج ہوگا آسیب علی زرداری اور عمران خان اسی سٹیج سے خطاب کریں گے سرکاری افسران کی دوہری شہریت چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لے لیا وفاقی حکومت سے پندرہ یوم میں تفصیلی رپورٹ طلب گریڈ سترہ اور اوپر کے افسران کی شہریت سے متعلق تفصیلات مانگ لی نوٹس سروس میٹے کی سماعت کے دوران لیا گیا پیپلز پارٹی آج بدین میں رنگ جمائے گی چیرمن بلاول بھٹو زرداری جلس آیام سے خطاب کریں گے چیرمن بیپلز پارٹی کے قافلے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سڑک تعمیر کر دی گئی بلاول قیامت سے قابل شہریوں اور بلدیاتی نمائندوں کا شہر میں پانی کے قلت کے خلاف مظاہرہ پارلیمنٹ بی ٹی بی حملہ کیس شیر مزاری اسد عمر عارف علوی کی عبوری زمانتیں منظور انصداد دہشگردی عدالت کے جشنے پولیس کو تینوں منظموں کی گرفتاری سے رکھ دیا عدالت کا منظمان کو 23 جنوری کو پیش ہونے کا حکم گولرا شریف میں انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاظ ختم نبوت کا پرچار نساب تعلیم میں شامل کرنے اور اہم سرکاری عہدوں پر قادیانیوں کی تائناتیاں روکنے کے لیے کمیٹی بنانے کا مطالبہ پیرا سیال حمید الدین سیالوی سجادہ نشی عجمیر شریف اور عمران خان کی بھی کانفرنس میں شرکت چمن میں ایف سی کی گاڑی کی قریب دھماکہ ایف سی کی گاڑی کو نقصان پہنچا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایف سی نے علاقے کو گھیرے ملے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا زینب قاتل کیس میں نیا موڑ آ گیا پولس کا سیسے ٹی فٹیج میں دیکھے جانے والے موبائی جنہ ملزم کو لاہور سے گرفتار کرنے کا دعویٰ ڈی اے جی آپریشن اور ایس ایس پی آپریشن کی موبائی جنہ ملزم سے تفتیش عمر فاروق نامی گرفتار شخص کا ڈی اے نے بھی کرا جائے گا کراچی میں ایس ایس پی ملیر راو انوار کے سپورٹ کی گاڑی پر خودکش حملہ گارز کی جوابی فائرنگ سے دو حملہ آور ہلاک پکان کے مطابق حملہ ایس ایس پی ملیر کی دفتر سے گھر واپسی کے دورہ ہوا راو انوار محفوظ رہے دھماکی کے بعد گاڑیاں رک گئیں فائرنگ بھی کی گئی اے پی سی کی وجہ سے بچ گئے ایس ایس پی ملیر کی میڈیا سے گفتگو انتظار قتل کے اس گاڑی میں موجود لڑکی بازابتہ شامل تفتیش ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیا گیا لڑکی کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے وقت وہ اور انتظار گاڑی میں تھے برگر لینے کے بعد انتظار کا ایک دوست نظر آیا انتظار نے اس سے ہاتھ ملایا انتظار نے گاڑی آگے بڑھائی تو فائرنگ ہو گئے کراچی نظم آباد سات نمبر کے قریب زیر زمین صاف پانی کی پائپ لائنگ پھٹ گئی پانی کے رساؤ سے اطراف کی سڑکیں تالا بن گئی صاف پانی کی پائپ لائنگ کئی روز قبل گرین لائن بس پروجیکٹ کے تامیراتی کام کے باعث متاثر ہوئی تھی لاکھوں گلن پانی زایا پانی جمع ہو جانے سے سڑک پر چافک کی روانی متاثر ملتان کے در علمان میں رہائش پذیر خاتین کا سٹاف کی جانب سے حراسہ کی جانے کا الزام متاثر خاتین نے سپروائزر کے خلاف کاریوائی کے لیے درخواست دے دی مانسیرہ کی وادی کا خان میں برف باری کا سلطلال شروع ہو گیا چار انج تک برف باری کے بعد راستوں اور سٹڑکوں پر پھسنن چافک کیلئے مسائل پیدا ہو گئے سردی میں مزید اضافہ سائیبیریا میں دنیا کے سرطرین گاؤں میں شدید سردی خون جمع دینے والی سردی میں اسی روسی گاؤں کا درجہ حرارت منفید 86 ڈگری سینڈی گریڈ تک جا پہنچا پانچ سر نفروس کے اس گاؤں میں شدید سردی کے باوجود کاروبار حیات جاری اور ساری موسیقی اور دہشت سے بھرپور ہالی ووڈ ہورر فلم دی نائٹ سیٹے کا پہلا چویلر جاری کہانی ایسے خاندان کے گھٹ گھوم رہی ہے جب پرسرار مخلوق کے چنگل میں بری طرح پنس جاتا ہے فلم روا برس سینما گھروں کی زیند بنے گی